جناب نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کچھی انٹوں اور خجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی اور اس کی ستون خجوروں کی لکڑی کے تھے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں کچھ اضافہ نہ کیا جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں اضافہ کیا مگر اسے ویسے ہی بنایا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھی انٹوں اور خجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی مگر اس کے ستون بدل دیئے اور لکڑی کے لگائے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس تعمیر کو بدل دیا اور بہت زیادہ اضافہ کیا اور اس کی دیواریں اور ستون منقش پتھروں اور چونے سے بنائے اور چھت ساگوان کی لکڑی کی بنائی مجاہد کے لفظ ہیں وسقفہ الساج اور ساگوان سے اس کی چھت بنائی امام ابودعود رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لفظ حدیث القصہ کا معنی الجس یعنی کچھ ہے سننے ابودعود حدیث نمبر چار سو اکاون حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور پہلے اس کی بالائی جانب قبیلہ بن عامر بن عوف میں قیام فرمایا ان کے ہاں چودہ راتے یعنی دو ہفتے مقیم رہے پھر آپ نے بنو نجار کو پیغام بھیجوایا تو وہ اپنی روایت کے مطابق استقبال کے لئے تیار ہو کر تلواریں اپنے قلعوں میں حمائل کی ہوئے آئے حضرت عناس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں گویا وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی سواری پر ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں اور بنو نجار کے معززین آپ کے اردگرد ہیں حتیٰ کہ آپ نے ابو آیوب رضی اللہ عنہ کے احاتے میں نزول فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا پڑھ لیا کرتے تھے آپ بکریوں کے بارے میں نماز پڑھتے تھے پھر آپ نے مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور بنو نجار کو بلوایا اور کہا تم مجھ سے اپنے اس باق کا سودا کر لو انہوں نے کہا قسم اللہ کی ہم اس کے قیمہ صرف اللہ عزبہ جل ہی سلیں گے حضرت عناس رضی اللہ عنہ نے کہا اور اس میں وہ کچھ تھا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یعنی مشرقین کی قبریں کھنڈر اور کھجوروں کے درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی قبروں کے متعلق حکم دیا اور انہیں اکھیر دیا گیا کھنڈر برابر کر دیئے گئے اور کھجوریں کاٹ دی گئیں اور ان کے تنوں کو قبلہ رخ قطار سے رکھ دیا گیا اور دروازوں کے دونوں کنارے پتھروں سے چنے گئے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جو تعمیر میں شریک تھے پتھر ڈھوتے تھے اور مل کر اشعار پڑھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے اے اللہ خیر تو بس وہی ہے جو آخرت میں ملے بس تو انسار و مہاجرین کی نصرت فرما حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبی کا احادہ دراصل بنی نجار کا باغ تھا اور اس میں کچھ کھیتی کھجوریں اور مشریکین کی قبریں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اس کی قیمت لے لو تو انہوں نے کہا ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے چنانچہ کھجوریں کاٹ دی گئیں کھیتی کو برابر کر دیا گیا اور مشریکین کی قبروں کو اکھیڑ دیا گیا اور پوری حدیث بیان کی مذکورہ شہر میں فنسر کی جگہ فاخفر کا لفظ بیان کیا ہے یعنی بخش دے موسیٰ بن اسماعیل کہتے ہیں کہ عبدالوارس نے ہم سے اس کے ماند بیان کیا اور عبدالوارس خرپ یعنی کھنڈر بیان کرتے تھے نہ کہ حر سن اور کہتے تھے کہ میں نے ہی ہمات کو یہ حدیث بیان کی ہے سننے ابو دعوت حدیث نمبر چار سو چوون ام المومنین سیدہ آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں اور انہیں پاکیزہ ساف ستھرا اور معاتر رکھا جائے سننے ابو دعوت حدیث نمبر چار سو پچپن سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لئے چھوڑنے اور مرد اس سے داخل نہ ہو تو بہت بہتر ہو نافع کہتے ہیں کہ یہ شاہ سننے کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مرتے دن تک کبھی اس دروازے سے مسجد میں نہیں آئے عبدالوارس کے علاوہ دیگر رابیوں نے اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کیا ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے سننے ابو دعوت حدیث نمبر چار سو باسٹھ جناب عبدالملک بن سعید بن سوید ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے یا ابو عسید انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑے پھر کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور جب باہر نکلے تو کہے اللہم انی اسئلوک من فضلك اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل و انعیت کا سوال کرتا ہوں سننے ابو دعوت حدیث نمبر چار سو پین سٹھ جناب حیوہ بن شرح کہتے ہیں کہ میں اقبہ بن مسلم سے ملا اور ان سے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہاں کرتے تھے اعوذ باللہ العظیم وَبِ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ میں شیطانِ مردود کے جرسِ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو انتہائی عظمت والا ہے میں اس کے انتہائی محترم چہرے کی پناہ لیتا ہوں اور اس کے سلطانِ قدیم کی پناہ لیتا ہوں کہا بس اتنا ہی ہے میں نے کہا ہاں کہا کہ انسان جب یہ کہلیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے کہ آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا سننے عبدالعود حدیث نمبر 466 حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکھاتے پڑے سننے عبدالعود حدیث نمبر 466 جنب آمیر بن عبداللہ بن زبیر بنی زرائق کے ایک آدمی سے وہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے معنی دے روایت کرتے ہیں اس میں یہ اضافہ ہے پھر اس کے بعد بیٹھا رہے یا چاہے تو اپنے کام کیلئے چلا جائے سننے عبدالعود حدیث نمبر 468 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے تم میں سے ایک کے لئے دعا و استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس جگہ پر بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑی ہو جب تک کہ بے وضو نہ ہو یا مہاں سے اٹھنا جائے ان کی دعا ہوتی ہے اللہم مغفر لہو اللہم مرحم ہو اے اللہ اس کی بخشش فرما اے اللہ اس پر رحم فرما سننے عبدالعود حدیث نمبر 479 سیدنا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندے کو نماز مسجد میں روکے رکھے وہ گویا نماز میں ہوتا ہے بشرت ہے کہ اسے اپنے اہل میں لوٹنے سے روکنے والی صرف نماز ہی ہو سننے عبدالعود حدیث نمبر 47 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک کہ اپنے مسلے پر بیٹھا دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے اے اللہ اس پر رحم فرما حتیٰ کہ ووٹ جائے یا بے وضو ہو جائے کہا گیا بے وضو کیسے ہو کہا پھسکی مارے یا کوز یعنی پات مارے سننے عبدالعود حدیث نمبر 471 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرماتے تھے جو کسی کو سنے کہ کمشدہ جیس کا مسجد میں اعلان کر رہا ہے تو اسے کہے اللہ کرے تجھے یہ نہ ملے مسجدیں اس کام کے لئے نہیں بنائی گئیں سننے عبدالعود حدیث نمبر 473 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا غلطی ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے چھپا دے سننے عبدالعود حدیث نمبر 474 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا خطا ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے سننے عبدالعود حدیث نمبر 475 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنکار مسجد میں ڈالنا گناہ ہے اور مسکورہ بالا حدیث کے معنیت بیان کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مسجد میں داخل ہو اور اس میں تھوک دے یا بلغم کی رائے تو چاہیے کہ جگہ کھوٹ کر اسے دفن کر دے اگر ایسے نہ کرے تو اپنے کپڑے میں تھوکے اور پھر اسے باہر لے جائے سننے ابو دعود حدیث نمبر چار سو ستتتر حضرت تاریخ بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی نماز کے لئے کھڑا ہو یا فرمایا تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے آگے یا دائیں جانب ہرگز نہ تھوکے لیکن بائیں جانب اگر خالی ہو تو تھوک سکتا ہے یا اپنے بائیں پاؤں کی نیچے تھوک لے اور پھر اسے مسل ڈالے سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو اٹھتر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ اشارت فرما رہے تھے کہ آپ نے قبلہ روح کی دیوار پر دیکھا کہ اس پر بلغم لگا ہوا ہے تو آپ لوگوں پر نراز ہوئے پھر اسے خورج ڈالا حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ پھر آپ نے زافران منگوایا اور اس پر لگایا اور فرمانے لگے جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالی تمہارے سامنے ہوتا ہے لہٰذا کوئی شخص اپنے سامنے نہ تھوکے امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث کو اسمائیل اور عبدالوارس نے ایوپ سے انہوں نے نافے سے اور مالک عبیداللہ اور موسیٰ بن اخبہ تینوں نے نافے سے حماد کی معنی روایت کیا ہے مگر انہوں نے زافران کا ذکر نہیں کیا لیکن اس کو معمر نے ایوپ سے روایت کیا تو زافران کا ذکر کیا ہے اور یحیٰ بن سلیم نے عبیداللہ سے انہوں نے نافے سے روایت کیا تو اس نے خلوق یعنی خوشبو کا ذکر کیا سننے ابودعود حدیث نمبر چار سو انا سے جنابِ ایاز بن عبداللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خجور کے خوشے کی شاخ پسند تھی اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی شاخ آپ کے دستے مبارک میں رہتی تھی ایک بار آپ مسجد میں داخل ہوئے اور قبلے کی دیوار پر دیکھا کہ اس پر بلغم لگا ہے تو آپ نے اسے خورج ڈالا اور پھر لوگوں کی طرح متوجہ ہوئے آپ غصے میں تھے فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے چہرے پر تھوکا جائے تم میں سے جب کوئی شخص قبلہ روخ ہوتا ہے تو اپنے رب عزبجل کی طرف روخ کرتا ہے اور فرشتہ اس کی دائی جانب ہوتا ہے لہٰذا کوئی اپنے دائی جانب یا قبلہ روخ نہ تھوکے اگر تھوکنا ہی چاہے تو اپنی باہ جانب یا پاؤں کے نیجے تھوکے اگر جلدی ہو تو ایسے کر لے پھر ابن عجلان نے کر کے دکھلایا کہ اپنے کپڑے میں تھوک لے اور اس کو آپس میں مسل دے سننے ابو دعوت حدیث نمبر چار سو اسی حضرت ابو سحلہ سائع بن خلال سے روایت ہے احمد بن صالح امام ابو دعوت کے استاد کہتے ہیں کہ وہ یعنی سائع ایک صحابی ہیں ان سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنے قوم کے امامت کرائی اور اس نے قبلے کی جانب تھوک دیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے اس کے قوم سے فرمایا آئندہ یہ تمہیں نماز نہ پڑھائے اس کے بعد اس نے انہیں نماز پڑھانا چاہی تو انہوں نے اس کو روک دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو اس نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا ہاں اور میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ایزہ دی ہے سننے ابو دعوت حدیث نمبر چار سو بیاسی جناب متعرف اپنے والد حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکا سننے ابو دعوت حدیث نمبر چار سو بیاسی جناب ابو الالہ نے اپنے والد سے مذکورہ بالہ حدیث کے ہم مانہ روایت کیا اور اضافہ کیا کہ پھر اسے اپنے جوتے سے مسل دیا سننے ابو دعوت حدیث نمبر چار سو ترہ سی جناب عبادہ بن ولید بن عبادہ بن سامد نے کہا ہم حضرت جابر یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے اور وہ اپنی مسجد میں تھے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس مسجد میں تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں ابن تاب خجور کی شاخ تھی آپ نے دیکھا تو آپ کی نظر قبلے کی دیوار پر لگے بلغم پر پڑی آپ اس کی طرف گئے اور شاخ سے اسے کھورج ڈالا پھر فرمایا تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اللہ اس سے مو پھیر لے پھر فرمایا تم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتا ہے تو کوئی شخص اپنے قبلہ رخ یا دائیں طرف ہرگز نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں جانب یا پائیں قدم کے نیچے تھوکے اگر جلدی ہو تو اپنے کپڑے میں ایسے ایسے کر لیا کرے آپ نے کپڑا اپنے مو پر رکھا پھر اسے مسل دیا پھر فرمایا خوشبو لاؤ تو قبیلے کے ایک نوجوان اٹھا اور دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا اور اپنی ہتھیلی میں خوشبو لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شاہ کے سیرے پر لگا کر بلغم والی جگہ پر لگا دیا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بس یہی سے تم لوگ اپنی مساجد میں خوشبو لگاتے ہو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا وہ اونٹ پر تھا اس نے اونٹ کو مسجد کے احادے میں بٹھایا پھر اسے باندھا پھر کہا تم میں سے محمد کون ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ٹیک لگائے بیٹھے تھے ہم نے کہا کہ یہ جو گورے چٹے شخص ٹیک لگائے ہوئے ہیں یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس آدمی نے آپ سے کہا اے ابن عبد المطلب آپ نے اسے فرمایا جواب دے رہا ہوں اس نے کہا اے محمد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور حدیث بیان کی سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو چھاسی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ قبیلہ بن سعد بن بکر نے زمان بن سعلبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بھیجا تو وہ آپ کے پاس آیا اس نے آ کر اپنا اونڈ تروازی کے پاس بٹھایا پھر اسے باندھا اور مسجد کے اندر آ گیا اور مذکورہ بالہ حدیث کی مانت بیان کیا اس نے کہا تم میں سے ابن عبد المطلب کون ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابن عبد المطلب ہوں اس نے کہا اے ابن عبد المطلب اور حدیث بیان کی سننے ابو داود حدیث نمبر 487 حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میرے لئے پاک کرنے والی بنائی گئی ہے اور جائے سجدہ بھی سننے ابو داود حدیث نمبر 489 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور موسیٰ بن اسماعیل نے اپنی روایت میں کہا عمر بن یہیہ کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین ساری کی ساری مسجد ہے سوائے حمام اور مقبرے کے سننے ابو داود حدیث نمبر 492 حضرت بارہ بن عازف رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے باروں میں نماز کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان میں نماز نہ پڑھا کرو بلا شبہ یہ شیعاتیں ان میں سے ہیں اور بکریوں کے باروں کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا ان میں نماز پڑھ لیا کرو بلا شبہ یہ بابرکت ہوتی ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر 493 عبد الملک بن ربی بن سبرہ انعبیہ انجددیہ یعنی حضرت سبرہ بن معبد جہنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو اور جب دس سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو اسے مارو سننے ابو داود حدیث نمبر 494 جلاب عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ یعنی شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو جبکہ وہ سات سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو اور جب دس سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو انہیں اس پر مارو اور ان کے بستر جدہ جدہ کر دو سننے ابو داود حدیث نمبر 492 داود بن سبوار موزنی نے مذکورہ سنت سے اسی کے ہمانہ بیان کیا اور اس میں اضافہ کیا اور جب تم میں سے کوئی اپنی کسی لونڈک کی اپنے غلام سے یا نوکر سے شادی کر دے تو اب اس کی نام سے گھٹنوں کے مابین کی طرف نہ دیکھے امام ابو داود رحمہ علیہ کہتے ہیں وقی کو شیخ کے نام میں وہم ہوا ہے در حقیقت سبوار بن داود ہے ابو داود تیالسی نے یہ حدیث روایت کی ہے تو اس کا نام ابو حمزہ سبوار سیرفی ذکر کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 496 جناب ابو عمیر بن انس اپنے ایک انساری چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے کہ کس طرح لوگوں کو نماز کے لئے بروقت جمع کیا جائے تو آپ سے کہا گیا کہ نماز کے وقت جھنٹا بلند کر دیا کریں لوگ جب اسے دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو خبر کر دیا کریں گے مگر آپ کو یہ رائے پسند نہ آئی پھر نرسنگے کا ذکر کیا گیا جیسے کہ یہود کا ہوتا ہے یہ رائے بھی آپ کو پسند نہ آئی اور فرمایا یہ یہودیوں کا عمل ہے پھر آپ سے ناقوس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ نسارہ کا عمل ہے چنانچہ عبداللہ بن زید بن عبدالربی مجلس سے لوٹے تو وہ اسی فکر میں غلطا تھے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو انہیں خواب میں ازان بتائی گئی چنانچہ وہ صبحوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور آپ کو خبر دی اور کہا اے اللہ کے رسول میں سونے جاگنے کی کیفت میں تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور مجھے ازان بتا گیا رابی نے کہا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے پہلے یہ ازان خواب میں دیکھ چکے تھے مگر بیس دن تک خاموش رہے پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا ہمیں خبر دینے سے تمہیں کس چیز نے روکا تھا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت لے گئے تھے اس لئے مجھے حیاء آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال کھڑے ہو جاؤ دیکھو جو عبداللہ بن زید تمہیں بتائے وہ کرو جنہچہ بلال نے ازان دی ابو بشر کہتے ہیں کہ ابو عمر نے مجھے بتایا کہ انساریوں کا خیال تھا کہ عبداللہ بن زید اگر ان دنوں بیمار نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو معازن مقرر کرتے سننے ابو داود حدیث نمبر 498 جناب محمد بن عبداللہ بن زید بن عبدالربی کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس بنانے کا حکم دیا تاکہ اسے بجا کر لوگوں کو نماز کیلئے جمع کیا جائے تو میں نے خواہ میں دیکھا کہ میرے پاس ایک آدمی گزر رہا ہے ہاتھ میں ناقوس لئے ہوئے ہیں میں نے اسے کہا اے اللہ کے بندے کیا تم ناقوس بیٹھے گا اس نے کہا تم اس کا کیا کروگے میں نے کہا ہم اسے لوگوں کو نماز کے لئے بلائیں گے وہ کہنے لگا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو اس سے زیادہ بہتر ہے میں نے کہا کیوں نہیں اس نے کہا تم یوں کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ون لا الہ الا اللہ اشہد ون محمد رسول اللہ حی على الصلاہ حی على الفلاح حی على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے میں قواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں میں قواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں پھر وہ مجھ سے کچھ پیچھے ہٹ گیا اور کہا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو یوں کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اشدوان لا الہ الا اللہ اشدوان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة نماز کھڑی ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جب سبو ہوئی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا عقوبت لایا تو آپ نے فرمایا یہ انشاءاللہ سچا خواب ہے تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اسے وہ کلمات بتاتے جاؤ جو تم نے دیکھے ہیں وہ آزان کہے گا کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز والا ہے چنانچہ میں بلال کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور انہیں وہ الفاظ بتاتا گیا اور وہ آزان کہتے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھے انہوں نے اسے سنا تو جلدی سے چادر کھسیٹتے ہوئے آئے کہنے لگے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اے اللہ کے رسول میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے جیسے کہ اسے دکھایا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعریف اللہ ہی کے لیے ہے امام ابودعود رہی بھولہ کہتے ہیں کہ زہری کی سعید بن مسیب سے اور ان کی عبداللہ بن زہر سے روایت ایسے ہی ہے اس میں ابن عساق نے زہری سے یہی الفاظ نقل کیے ہیں جبکہ معمر اور یونس زہری سے صرف اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر روایت کیا ہے انہوں نے دھورا کر ذکر نہیں کیا سننے ابودعود حدیث نمبر 499 جرام محمد بن عبدالبلک بن ابی مخضورہ اپنے والد عبدالملک سے وہ ان کے یعنی محمد کے دادا حضرت ابو محضورہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں ابو محضورہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اعزان کا طریقہ سکھا دیجئے چنانچہ آپ نے میرے سر کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا یوں کہا کرو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اس میں تمہاری آواز کو بلند ہونی چاہیے پھر کہو ان کلمات میں تمہاری آواز قدر پست ہو پھر انٹی آواز کلمات شہادت دوبارہ کہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ حیع علی الصلاہ حیع علی الفلاح حیع علی الفلاح اگر فجر کی نماز ہو تو کہو الصلاة خیر من النوم نماز نین سے بہتر ہے نماز نین سے بہتر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سننے ابو داود حدیث نمبر پانسو